مہاراست ریاستی اسیمبلی انتخابات مہاراست ریاستی اسیمبلی انتخابات مہاراست ریاستی اسیمبلی انتخابات مہاراشت ریاستی اسیمبلی انتقابات کے لیے بی جی پی کی انتقابی تشہیری مہم کا آغاز ہوا وزیراعظم نے مہا جنہ دیش یاترہ کو اقدام پذیر کیا اس موقع پر ریلی کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ پانچ برسوں مہاراشت کی کافی ترقی ہوئی ہے مہاراشت کی ترقی کے لیے بی جی پی ضروری ہے کل تک کہتے تھے کشمیر ہمارا ہے اب ہندوستانی کہے گا ہمیں نیا کشمیر بنانا ہے مہا پھر سے ایک بار سورگ بنانا ہے ہر کشمیری کو گلے لگانا ہے چالیس چالیس سال تک بے آلیس ہزار لوگوں کو جس دھرتی پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا جو دھرتی رکت سے رنگ دی گئی اب ایک سو تیس کروڑ دیش واشیوں کا سنکلپ ہے کہ پھر ایک بار اس کشمیر کو سورگ بنا کے رہیں گے سانت دیش لگے گا آپ کشمیر کی بھلائی کے لیے آگے آئیں گے کہاں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے آگے آئیں گے ان کے گھاں کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے آئیں گے میری دیش واشیوں سے یہی اپیک شاہ ہے آو کشمیر کے دوکھوں پر محرم لگائیں چالیس سال سے انہوں نے جو یا تنہ جیلی ہے دلی کی گلت نیتیوں کے وہ سکار ہوئے ہیں اب دیش کا کام ہے ان کو مسیبتوں سے مقتی دلانا دوستو ریاست میں یوگی حکومت نے ڈھائی سال کی مدتکار پوری کر لی اس موقع پر راج دھانی لکنو سمیت ریاست کے مختلف ازلہ میں پروگرام منقد کر کے حکومت کی حصولیابیوں کے بارے میں لوگوں کو معلومات فرہم کرائی گئی وزیر علیہ یوگی ایتنات نے اپنی حکومت کی تیس مہینوں کی حصولیابیوں پر آج ایک خاص کتاب بھی جاری کی وزیر علیہ نے بتائے کہ ریاستی حکومت نے مرکزی اسکیمو جیسے پردھان منتری آواسی یوجنہ سبھاگی یوجنہ سوچ بھارت ابھیان کے تحت بیت الخلہ کی تعمیر اور آئیوشمان یوجنہ میں بہتر کام کیا ہے اور بڑی تعداد میں مستفدین کو ان اسکیمو کا فائدہ حاصل ہوا ہے انہوں نے بتائے کہ پریاغ راج میں کومب میلے میں اور وارانسی میں پرواسی بھارتی دیوست کی کامیاب انعقاد میں ان کی حکومت نے خاصہ تاؤن دیا ہے وزیرعالہ نے ان کی حکومت کے ذریعے کسانوں کے قرض معاف کرنے اور التوا میں پڑی آپ پاشی اسکیمو کو بحال کرنے اور کسانوں کے گرنہ بقائے کی ادائیگی جیسی اصولیابیوں کو بھی حکومت کا اہم کام بتایا وزیرعالہ نے کہا کہ ریاست میں جرائم میں کمی آئی ہے نوجوانوں کو نوکری دینے کے راستہ صاف ہوا ہے اور پولس میں بھرتی کی گئی ہے دیکھا دھائی ورسے کے اندر تہتر ہجار کروڑے سے ادھکا گنمہ ملے کا بھٹان ہماری سرکار کی ہے بند پری چینی ملوں کو چلانے کی کاروائی یک دستر پر آگے وڑھائی گئی ہے اور سوڑر کے ان سے سیدھے اتھمال بنائے جا سکے اس کاروائی کو بھی پہلی بار پردیش سرکار کے بستاؤں اور بھرت سرکار نے اپنی منجوری بھی ہے جو کسانوں کی جیون میں بہتک خسالی کا آدھار بنے گا مترو پردیش کے اندر سواستے شجدہ کا سب سے بڑا پرمان آپ کے سامنے ان سے پلائیٹس سے ہو رہی موتوں کے آنکڑوں کو نونتن اسطر پر لانے میں پردیش کی سرکار کے دورہ منی سپوٹا چھے پچھے چالیس ورسوں سے ہزاروں موتیں اتھر پردیش کے اندر ہو رہی تھیں ہمارے اٹھنیس جنپت جس کی چپک میں بہاہ روپ سے تھے آج اس میں پینسٹھ ہیسٹی کی کمی بکر دو ورس کے اندر انتر دو بھاگی سامنے کے مادم سے کرنے میں ہمیں سپوٹا پراتی ہے جس میں سوچھ ہارت نیسن کی سروازیت بھونکہ رہی ہے پردیش کے اندر ایک کروڑ نو لاکھ پریواری کو نسولک بجد کی کنیکشن سو بھاگی اوزنہ اور پردیش سرکار کی اوزنہ کے انتر دو تک لب دکھر آئے گئے ایک لاکھ سرسٹھ ہزار موزنوں کا بجدتی کنکہ کاریو بھی پردیش کے اندر سامپن ذو ورس کے اندر سوید پڑو اور تحار اندھائی ورس میں پردیش کے اندر ایک ہی بنگا نہیں ہوا اندھائی ورس میں پردیش کے اندر پھروکی سے جڑی ہی کسی بھی گھٹنا کو انجام نہیں دیا گیا اور اندھائی ورس کے اندر پردیش کے اندر جربانت افرادی یا تو پردیس چھوڑ کر کے گئے ہیں یا پھر ان کو کہیں انیتر ہی تھکانہ ان کو ملا ہے لیکن پردیس کے اندر ان کو چارا گہان ان کا نہیں بننی دیا گیا ہے اور لگتھک دس لاکھ سوچالے سہری چھتر میں ان گریب پریواروں کو پلبد کرائے ہیں جن کے پاس اپنے سوچالے نہیں تھا اور دگر دھائی ورس کے اندر ہماری سرکار پچیس لاکھ سے ادھک گریبوں کو پربان منطری آباس لوجنہ میں جس میں بارہ لاکھ بیاسی ہزار آباس گریب چھتر میں اور بارہ لاکھ سپاندے ہزار آباس سہری چھتر میں ہم لوگ پردیس کے گریبوں کو پلبد کرائے پردیس کے باسیوں کو ہم لوگوں نے پلبد کرائیا مجھے باتے یہ پرسندہ ہے کہ اس دیوران پردیس کے اندر ہماری سرکار میں میں کیوال نیچی نیویس اور ساسکی نیویس سارچنک نیویس کے مادن سے لاکھوں موزوانوں کے لیے روزگار اور موکری کی سنبھانوں کو آجے بڑھایا ہے دو لاکھ پچیس ہزار سدھک سرکاری موکری بھی پردیس کی یہوں کو دیکھ کر کے پوری پاردرسی طریقے سے ہم نے اس پرکریہ کو آجے بڑھانی کی کاروائی کی اور ان سبھی موزوانوں کو ہم نے پردیس کے اندر موکری بنے کا کارے بھی کیا ہے اجودیاں معاملے میں سپریم کورٹ نے بحث پوری کرنے کے لیے وقت کی حد مقرر کر دی ہے جس کے تحت اس معاملے میں جلد کوئی فیصلہ آنے کی امید بڑھ گئی ہے چیف جسٹس رنن گوگئی نے سبھی فریقین سے کہا ہے کہ 18 اکتوبر تک اپنی اپنی بحث پوری کرنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ سالسی کی کوششوں پر سپریم کورٹ نے واضح کہا ہے کہ اسے جاری رکھا جائے گا لیکن اس کے لیے سماعت کے لیے روکا نہیں جائے گا سادر جمہوریہ رامنات کووین نے سپریم کورٹ کے چار نئے ججو کی تقرری کو منظوری دے دی ہے اس میں جسٹس کرشن مراری، جسٹس ایس رویندربھار، جسٹس وی رام سبرمنیم اور جسٹس رشی کیش رائے شامل ہیں نئے ججو کی تقرری کے ساتھ اس سپریم کورٹ میں اب ججو کی تعداد 34 ہو گئی ہے یہ تعداد سپریم کورٹ کی صلاحات کے مطابق ہے اور پہلی مرتبہ یہ سب سے بڑی تعداد ہے حال ہی میں پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے ججو کی تعداد 31 سے بڑھا کر 34 کی تھی سبھی نئے جج پیر کو حلف لیں گے اٹاوہ میں وزیر آزم نرند موڈی کا یوم پیدائش سیوہ ہفتے کے طور پر منائی جا رہا اسی کے طاعت وزیر آزم نرند موڈی کی زندگی اور کم مبنی ایک نمائش اٹاوہ کلب میں لگائی گئی ہے بہاتی جنتہ پارٹی کے ذریعے لگائی گئی اس نمائش کے افتتہ ریاست کے وزیر آزم سور پرتاب شاہی نے کیا انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کارگردگی سے اٹاوہ میں نئی نسل میں جوش پیدا ہوگا اور وہ سماج کے قدمت اور سیاست کے زمرے میں اپنا تاؤن دینے کے لیے تیار رہیں گے وزیر آزم نرند نے اٹاوہ زلے کے دو روزہ دورے کے دوران زلے کی ترقیہ وزراز سے متعلق اس کیموں کا جائزہ بھی لیا بابا اے قوم مہاتمہ گاندی کے ایک سو پچاسویں جنتی کے موقع پہ وزارت دفاع کی جانب سے ایک بڑی سوچتہ پکوارے کا نقاط کیا جا رہا ہے اس پکوارے کے تحت آسوم سے چل کر بیداری کا پیغام دینے کے لیے راشتی ایک ایڈٹ کور سائیکل ریلی بریلی پہنچی اس ریلی میں چوبیس سائیکلوں پر انسی سی کی لڑکیاں لوگوں کو سوچتہ کا پیغام دے رہی ہیں مختلف مقامات پر نکر ناٹک کے ذریعے بھی لوگوں کو سوچتہ کے تین بیدار کیا جا رہا ہے بریلی میں آٹھویں باریکہ واہنی سے انسی سی سائیکل ریلی کو اس پی ٹرافیک سبحاش گنگوار نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا سوچتہ اور پولیتین سپاہ قوام شراکت داری بڑھانے کے لیے سائیکل ریلی بھارت کا دورہ کر رہی ہے راشتی کیڈٹ کور کی سائیکل ریلی تر پردیش میں لکھنو سیتا پوش شاہ جہاپور بریلی راپور اور مراد آباد ہوتے ہوئے دلی پہنچ کر اپنا سفر قتم کرے گی نسی سی کی طرف سے ایک میگا سوچتہ مہا ریلی کی شروعات کی گئی ہے اس میں سائیکل ریلی کی یہ ریلی ابھی لکھنو ڈائیکٹیٹ سے شروع کی گئی ہے اور بیچ میں سبھی گروپوں سے ہوتے ہوئے ابھی بریلی ساہ جہاپور بھی متھرا لوگ کرتے ہوئے فائنلی یہ جا کے کلمینیٹ ہوگی ڈیلی میں ڈی جن سی سی اس کا مین مدہ جو ہے ہم لوگوں کو یہ جاگرود بنانا ہے سوچتہ کے پرتی لیکن اتر پردیش ندیشالیہ نسی سی کے دوارہ جو سوچ بھارت ابھیان ہے اس کے تحت ایک سوچتہ پکھوارے کا ایوجن کیا گیا ہے اور اسی سوچتہ پکھوارے کا ایک حصہ ہے ہماری یہ سائیکل ریلی اور اس کا مکھے اتر دیشے یہ ہے کہ نسی سی کریٹس کو سوچ بھارت ابھیان ہے کیسے اس کا برانڈ ایمبیسڈر کی طرح پروجیکٹ کیا جائے انسی سی کریٹس جن جاگرن کے اس ابھیان کو کیسے گھر گھر تک پہنچائیں یہی اس ریلی کا اتر دیشے ہے بڑھتے ہوئے پلاسٹک کے استعمال کو کم کرنے کے لیے میرٹ میں ایک انوکھی مہیم چلائی جا رہی ہے سیلفی ویت تھیلا کے نام سے اس مہیم کو خواتین کا ایک گروپ چلاتا ہے جس میں پرانی جینس اور پرانے کپڑے سے بنے تھائلے لوگوں میں تقسیم کر کے پلاسٹک استعمال نہ کرنے کی سلا دی جاری ہے یہ مہیم وزیراعظم کے سنگل یوز پلاسٹک کے کم استعمال کی بات سے متاثر ہے یہ ایک عام سبجی بندی ہے پر یہاں پر کچھ مہیل آئیں سبجی لینے کی جگہ سیلفی لے رہی ہیں آتے جاتے لوگوں کے ساتھ کیا ہے ان سیلفیز کا راز آئیے جانتے ہیں انہی سے ہم لوگ جب بھی سبجی کھریدنے یا کوئی بھی سمان کھریدنے آتے ہیں تو ہم لوگ اپنے گھر کے بنے ہوئے تھائلے لے کر ہی آتے ہیں اور جو لوگ گھر کے بنے ہوئے تھائلے لے کر سبجی کھریدنے آتے ہیں ہم ان کے ساتھ سیلفی بھی لیتے ہیں اس سیلفی کو ہم لوگ اپنے گھر پر ڈالتے ہیں جس سے باقی سب کو بھی موٹیویشن ملے کی ہم بھی تھہلہ ہی لے کر جائیں پردھان منتری کے ویس ٹو بیلد کانچپٹ کو اپناتے ہوئے مہیلاؤں کا یہ سمو پرانے کپڑوں اور پرانی جین سے تھہلے بناتا ہے اور ان کا استعمال روز مرہ کے جیون میں کرتا ہے پولیتین کے دوش پرابہوں کو لے کر آم لوگوں کے ساتھ سبجی بکریتا بھی جاگروک ہو رہے ہیں بہت مطلب ان جا گیا ہے کہ لوگ وقت تھہلہ ہی لے کر آتے ہیں اور پہلے سے بہت کم ہو گیا ہے اور دھیرے دھیرے یہ سب ختم ہی ہو جائے گا تو ہونا بھی تھی یہ ضروری ہے پہلے سے بہت کم ہو گیا پولیتین کا استعمال کپڑے کا تھہلہ لے کر آ رہے ہیں گھرہا کو مانے کر دیتے ہیں کہ ہمارے پولیتین نہیں ہیں گھر سے گھرہا تھہلہ لے کر آئیے سیلوی بک تھہلہ جیسے ابھیان نشچت طور پر جنمانس کے مند میں جاگروکتا تو بڑھائیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ جو لوگ کپڑوں کے تھہلوں کا استعمال کرنے لگے ہیں ان کا اتصا بردن بھی کریں گے پریاغ راج میں گنگا یمنہ کی آبی ستے میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اب دونوں ندیاں قطرے کی نشان کو پار کر چکی ہیں اب تک پانچ ہزار سے زیادہ گھر متاثر ہو چکی ہیں اور درجن و محلے سلاب کی زد میں آ گئے ہیں پریاغ راج میں چھوٹا بگاڑا دارا گنج رسول آباد و گوثنگر کے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں کریلی تھانہ حلقے کے گوثنگر میں کئی مکان سلاب کی زد میں ہیں زلہ انتظام ہے کہ کئی ٹیم میں سلاب متاثرہ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر راحت کیم تک پہنچا رہی ہے زلہ کے شہری علاقوں کے سبی سکولوں کو 21 ستمبر تک بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے پانی داقل ہونے سے کئی گھروں میں حفاظت کے مدنظر بڑلی کی کنیکشن کارڈ دیے گئے ہیں جبکہ دو ٹرانس فارمر بھی شفٹ کر دیے گئے ہیں کمیشنر آشش گوئل نے سلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے اثران کو ہدایت دی ہے کہ ابھی کل تک پانی مزید بڑھے گا ساتھ ہی انہوں نے سلاب راحت چوکی اور سلاب راحت کیمپو کا بھی جائزہ لیا اور کس طرح سے راحت اور بچاؤ کار کیے جا رہے ہیں یمنا اور گنگا ندی میں جلستر بڑھنے کے کارڈ پریاغراش شہر کے جو نچلے علاقے ہیں تو ان میں گھروں میں گراؤنڈ فلور کے میں کئی پانی آیا ہوا ہے اور شہر میں باڑ راحت کے اندر ہمارے چالوں ہیں جس میں دو ہیار سے بھی زیادہ ہمارے ناغرک جو ہے اس میں ہیں اور یہاں پر کافی ستھانوں پر لوگ جو ہے نیچے گراؤنڈ فلور کو خالی کر کے بڑھتا ہم یاد ہوتی تل پہ ان لوگ ہیں تو باہر میں اس میں راحت اور بچاؤ کار جاری ہیں اس تحتیم پوری طرح سے نیانترن میں ہیں آخر میں اہم خبری ایک بار پھر وزیراعظم نرند موڈی نے ناسک میں مہاراست ریاستی اسمبل اندقابات کے لیے بی جی پی کے چناوی تشہیر مہیم کی شروعات کی کہا مہاراست کی ترقی کے لیے ضروری ہے بھارتی جنتہ پارٹی ریاست میں وزیراعلا یوگی عادتنات کی حکومت کے دھائی سال ہوئے مکمل مختلف پروگراموں کا انعقاد لکھنوں وزیراعلا نے جاری کی حصولیابیوں کی کتاب پلاسٹک پر پابندی کے لیے میرٹ میں چل رہی ہے خواتین کے انوکھی سیلفی ویت تھیلہ مہیم پرانے کپڑے اور جین سے بنے تھیلے تقسیم کر کے لوگوں کو کیا جا رہا ہے بیدار اور ریاست میں گنگا ای امنا چمبل اور بیتوا کے سیلاف سے متخلف ازلا میں عام زندی کی ہوئی متاثر وزیراعلا یوگی عادتنات نے بلیہ کے سیلاف متاثر علاقوں کا لیہ جائزہ سیلاف متاثر کی مدد کے لیے دی ہدایات اسی کے ساتھ خبریں قتم ہی اگلا بلیٹین آٹھ بچ کے پندرہ منٹ میں نشکیہ جائے گا تب تک لیجازت دیجئے آدھا موسیقی